اسلام علیکم ویلکم ٹو نیا دور ہیڈ لائنز میں اوزن افتخار لے کر آیا ہوں آپ کے لئے دن بھر کی خاص خاص خبریں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کو اعتصاب عدالت سے بیل میں توسی مل گئی ہے بار اکتوبر تک ان کو گرتار کرنے سے روک دیا گیا ہے نیب کا ان کو پر کیس ہے توشہ خانہ کا بھی ریفرنس ہے اور اس کے علاوہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا کیس بھی ان پر چل رہا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ توشہ خانہ اور نیب کا جو دوسرا ایک سو نوے ملین کا ریفرنس ہے اس کا جو کیس ہے وہ بشرا بی بی پر اس لے چل رہا ہے کیونکہ عمران خان کی وہ اہلیاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فائدہ اٹھانے والوں میں ان کا بھی نام ہے توشہ خانہ کے تحائف جو ان کے گھر جاتے رہے ہیں جن کو توشہ خانہ میں جمع نہیں کرایا گیا ان میں ایک ڈائمنڈ کا سیٹ نیکلسز اور دیگر چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نہ صرف ان کو توشہ خانہ کے اندر جمع کروا کر وہاں سے رسید نہیں لی اور بعد میں اس کو نہیں خریدا بلکہ اسے چھپایا بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو تھے وہ رشوت کے پیسے تھے اور رشوت جو تھی ان کو دی گئی مزید کام کرانے کے لیے اور جیسا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والے کیس کے اندر بڑا واضح انداز میں سامنے آ چکا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیا نے پراپٹی ڈیویلپر پراپٹی ٹائکون ملک ریاض صاحب سے ان کے پیسے جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ برطانیہ میں پھس چکے تھے اور برطانوی حکومت پاکستان کے حکومت کو کہہ رہی تھی کہ یہ پیسے ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں وہ پیسے انہوں نے ملک ریاض صاحب کو ہی واپس لوٹانے کے لیے چار سو کچھ کنال زمین کا توفہ لیا گفٹ لیا اور اپنے اور اپنے ہزمن کے نام یعنی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اور ان کی جو دوست ہیں فرد شہزادی صاحبہ ان کے نام زمین کی ریجسٹری ہوئی ایک ٹرسٹ بنائی گئی جس کے ٹرسٹ کے جو تینوں ٹرسٹیز ہیں وہ یہی ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹرسٹ کو بنانے سے اور یہ زمین لینے کے بعد اگر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ بھی ملک ریاض صاحب کو واپس مل گئے تو بڑا اوپن ان شٹ کیس ہے کلیر بات ہے کہ یہاں پر ایک دو نمبری کرنے کی دھوکہ بازی ریاست کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی جس میں ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے ان کو کچھ چیزیں دی گئی ہیں اور اس کے بدلے میں اس شخص نے ان کا جو ہے وہ کام کر دیا اب سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اوپن ان شٹ کیسز ہوتے ہیں ان کو لٹکا لٹکا کر کیا فائدہ ہوگا تقریباً دو سال ہونے والے ہیں عمران خان صاحب حکومت سے جا چکے ہیں اس کیس کے بارے میں سب لوگ تقریباً اتنے عرصے سے ہی جانتے تھے لیکن ابھی تک عمران خان صاحب یا بشرا بی بی پر کچھ سیریس قسم کی اس کیس کے اندر کاروائی نہیں ہوئی اور اس طرح یہ عدالتیں جو ہیں وہ آبیسلی چونکہ ثبوت نہیں نیپ پیش کر رہی ہے جو ہے وہ اپنی ڈیٹیل جو انکواری ہے وہ عدالت کو سامنے پیش نہیں کر رہی تو پھر عدالت کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں رہتا کہ وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ آپ ان کو گرفتار نہ کریں اب یہاں پر ایمپورٹنٹ اس کے اندر ایک ایلمٹ یہ بھی ہے ایک ایمپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آپ سمجھ لیں وہ یہ بھی ہے کہ کل بشرا بی بی کے جو سابق خاون تھے مانکہ صاحب خابر مانکہ صاحب ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ان کے پر الزام ہے کہ انہوں نے قبرستان کیا نہیں کہ عقاف کی زمین تھی اس کے پر نہ صرف دکانیں بنا دیں بلکہ وہ اب تک کئی کروڑوں پیہ ان دکانوں سے بنائی ہوئی دکانوں سے کرایا بھی وصول کر چکے ہیں اب کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں چیمگویاں ہو رہی ہیں کہ شاید یہ سب کچھ جو ہے خابر مانکہ صاحب کی گرفتاری جو ہے یہ بشرا بی بی اور فرش شہزادی صاحبہ کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ ماف گوا بننے کو تیار ہو جائیں اس سے پہلے بھی ماضی کے اندر بھی گفتگو ہوتی رہی ہے باتیں چلتی چلتی رہتی ہے کہ فرش شہزادی صاحبہ جو پاکستان سے بھاگ چکی ہیں فرار ہو چکی ہیں ان کے بارے میں یہ بات پچھلے دنوں بڑی مشہور ہوئی ہوئی تھی کہ انہوں نے والا ماف گوا بننے کا فیصلہ کر لیا ہے انہی دنوں یہ بات بھی کی جا رہی تھی کہ شاید عمران خان صاحب کی اہلیہ کو بھی والا ماف گوا بننے پر تیار کیا جا رہا ہے تو لوگ یہ ڈیویلپنٹ جو ہے خاور مانکہ صاحب کی گرفتاری کی اس کو اس تناظر میں بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ بھی اسی کا کوئی کڑی ہو یا اسی کا کوئی حصہ ہو اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاور مانکہ صاحب نے اپنی سابقہ بیگم کے نئے شوہر کے دور حکومت میں جو پیسے کمائے اس کے بارے میں ان کو کوئی نہ کوئی حساب تو دینا پڑے گا کیونکہ پاکستان کے اندر پہلے ہی بہت زفعہ اس طرح ہو چکا ہے پہلے ہی ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں جو لوگ دو منمبری کرتے ہیں بیمانی کرتے ہیں ان کی کوئی پوچھ گچ نہیں ہوتی ان کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی تو ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے امید ہے کہ کیسز جو ہیں وہ ایویڈنس کی بنیاد پر بنایا جائیں گے صرف کسی سے پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے یا کسی سے بدلہ اتارنے کے لیے نہیں بنایا جائیں گے اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسز جو ہیں ان کا کیا پایا تکمیل تک پہنچ پاتے ہیں یا ماضی کے اندر جس طرح پاکستان میں جو کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں یا اکاؤنٹیبلیٹی کی کیسز ہوتے ہیں ان کو سپولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور یہ بھی اس کی ہی ایک کڑی ہے پروگرام کے اندر دوسری خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ پچھلے دنوں دو روز قبل تقریباً لہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی کچھ خواتین اور کچھ مر جو ہیں جو نو مئی کے واقعات میں ملوث تھے ان کی جو بیل تھی وہ اپروف کر دی تھی بیل ایکسپٹ کر لی تھی اور ان کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا لیکن وہ جو تمام لوگ تھے سنم جاوید ان میں شامل تھی اور مختلف خواتین تھی پی ٹی آئی کی سابقہ ایمینے بھی ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں ان سب کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے یہاں پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقریباً ساڑھے چار مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے نو مئی کے واقعات کو ان کی گرفتاریوں کو بھی تو اگر پنجاب حکومت جو ہے اس کے پاس ان کے خلاف کوئی سالڈ کیسز ہیں تو ان کیسز کو ٹرائل کے اندر کیوں نہیں لے کے جایا جا رہا ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ملٹری کورٹ کی بات بھی ہوتی رہی پچھلے دونوں بھی ہوتی رہی اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو علیدہ کر لیا گیا ہے یا سائٹ پر کر دیا گیا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائلز کیے جائیں گے لیکن یہ جو خواتین ہیں جو اس وقت جیل کے اندر ہیں لاہور کے اندر کورڈ لکپر جیل میں موجود ہیں ان کے بارے میں یہ بھی تک لیر نہیں ہو پایا کہ کیا ان کے اوپر بھی آرمی کورٹس کے اندر کیسز چلنے ہیں اور اگر آرمی کورٹس میں نہیں چلنے تو کیا چیز ہے جو حکومت کو روک رہی ہے کہ انٹی ٹرائلزم کورٹس یا لوکل جو کورٹس ہیں ان کے اندر ان کے چلے ہوئے کیسز ان کے جو کیسز ہیں ان کو سپیڈی طور پر کیوں نہیں چلایا جا رہا تاکہ ایک دعا فیصلہ ہو جائے جو لوگ شامل تھے نو مہی کے واقعات کے اندر انتشار پھیلانے میں لوگوں کو اکسانے میں پٹرول بم دینے میں یا سپیکر پر لاؤڈ سپیکر پر ان کو اشتال دلانے کے اندر یا ٹیلی فون کالنگ کر کے ان کو وہاں بلا رہے تھے یا اپنی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال رہے تھے تاکہ مزید لوگ جو ہیں وہ آ کر ان کو جوئن کریں ایسے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں تو ایمپل ایویڈنس ہونا چاہیے ایمپل ٹائم ریاست کو مل چکا ہے گورن پنجاب کو مل چکا ہے تو کیا اس بات ہے کیا ریزن ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو نہیں چلایا جا رہا ان کو پری ٹرائل کی سٹیج پر اتنے اتنے چار چار پانچ پانچ مہینے ہونے والے ہیں ان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے یہ بات جو ہے یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ خطرناک اور بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے حکومت کی پالیسیز کے اوپر اگر تو آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ کو سپیڈی جسٹس یا سپیڈی ٹرائل سے شائع وے نہیں کرنا چاہیئے تھا آپ کو تو انسسٹ کرنا چاہیئے تاکہ فارڈ دور پر ٹرائل ہوں آپ ان کو ثبوت پیش کرتے جج صاحب جو ہے وہ فیصلہ کرتے اور ان لوگوں کو جو کوئی بھی سزائیں ہونی ہیں وہ ہو جاتی لیکن ہم دیکھتے ہیں ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہوا یہ لوگ جو ہیں کہ اتنے عرصے سے جیل کے اندر موجود ہیں بند ہیں لیکن ان کے جو کیسز ہیں وہ ابھی تک اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکے تو ضروری ہے پنجاب حکومت کو چاہیئے کہ ان کے پاس جو کوئی ایویڈنس بھی موجود ہے اس کو عدالتوں میں پریزینٹ کریں کیسز جو ہیں وہ پروسیکوشن سٹرانگ منائے تاکہ اگر یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کچھ گناہ کیے ہیں تو ان کو اس کی صدا دی جا سکے لیکن پری ٹرائل یعنی کہ ٹرائل سے پہلے والی سٹیج کے اوپر اتنا عرصہ لوگوں کو جیل میں رکھا جائے فرض کریں ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بے گناہ قرار دی جاتے ہیں جب ان کے پر کیس چلتا ہے کیونکہ سہاروں کا تو قصور نہیں ہوگا اور اگر جو لوگ بے گناہ قرار دی جاتے ہیں تو ان کا جو وقت جیل میں گزرا ہے ان کو جو ذہنی عذیت سارا کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا تو امپورٹن بات اس وقت یہ ہے کہ پنجاب حکومت کو ایک سٹیپ لینا ہے پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے جو اس وقت کے وزیر داخلہ ہیں سرفراز بکٹی صاحب ان کی جانب سے ایک بیان آیا تھا کہ نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے تو سیدھا جیل جائیں گے ان کا یہ جو بیان تھا اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی بہت زیادہ سیریس قسم کے رد عمل آیا اور انہوں نے کہا کہ جو سرفراز بکٹی صاحب ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھے رانہ سناولہ تو اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ پچھلے جو انٹینئر منسٹر تھا شیخ رشید احمد اس کے جو انجام سے آپ کو اس سبق سیکھیں سرفراز بکٹی صاحب اور اس قسم کی گفتگو نہ کریں تو اب یہ سوال یہاں پر ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کے پاس کوئی پروٹیکٹیو بیل نہیں ہے انہوں نے اپلائے بھی نہیں کیا ابھی تو 21 اکتوبر کافی دور ہے اور وہ اس سے پہلے ہی اپلائے کریں گے لیکن ایک ایسا شخص جو عدالتوں سے اشتہاری ہو گیا ہو کیونکہ وہ پاکستان سے گئے تھے علاج کرانے کے لیے چند ہفتوں کے لیے اور پھر وہ اتنے سالوں سے واپس نہیں آئے تو عدالتی نظام کے لیے تو وہ اشتہاری اور مفرور ہی لکھے اور کہہ جائیں گے اب تو اگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو بہت بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر بھی ہے بہت چارے لاکھوں نے اگر کرونا نہیں تو لاکھوں لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اسے چاہتے ہیں لیکن اگر وہ پاکستان آتا ہے اور جہاز کے اندر سے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو کیا دو ہزار اٹھارے والا جو معاملات ہیں وہ نئے سیرے سے ریپیٹ ہوں گے یا نوازشیف صاحب جو ہیں وہ خود گرفتاری دے دیں گے اور جیل چلے جائیں گے اور اس کے بعد ان کے جو مکلہ حضرات ہیں وہ ان کی بیل وغیرہ کروالیں گے اس معاملے کے اندر ابھی مسلم لیگ نون کے اندر بھی کافی حد تک ابحام ہے چہباز شریف صاحب کی جو ریسنٹ دوڑ ہے جو وہ پاکستان سے بھاگ کر لنن چلے گے اپنے بڑے بھائی سے کچھ مشاورت کرنے کے لیے اس کے اندر جہاں پر بڑے بھائی کو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانے سے روکنا ایک مقصد تھا وہاں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ابھی تک اس بات کو ان کی نیٹی گریٹیز کو فائنلائز نہیں کیا جا سکا کہ آیا جو نواز شریف صاحب ہیں وہ خود اپنے آپ کو پیش کریں گے گرفتاری کے لیے یا جو ہے ریاست وہ ان کو زور اور زبردستی سے گرفتار کریں گے اور اگر زور اور زبردستی والا معاملہ ہوا تو ایون تو نواز شریف صاحب کو نقصان ہوگا لیکن ایک بات جو پاکستان مسلم لیگ نون والے جو لوگ ہیں مینیز ہیں پیز ہیں وہ بارہا کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر زبردستی والا معاملہ ہوا تو اس کی آپٹکس جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر کو چارج اپ کر دیں گے جو کہ اس وقت دھیما بیٹھا ہے ڈال ہو کر بیٹھا ہے کیونکہ مہنگائی کا جو بوجھ ہے وہ اسی کی جماعت کی طرف سے دیا گیا ہے اب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی ہے موسیقی موسیقی